ہلو فنس ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کافی اچھا کافی بہتر پلان ہے آپ جو یہ پلان دیکھ رہے ہیں پچیس گونے پچاس میں بنا پلان ہے تھری بیڈ روم ہے دو بات روم ہے کیچن ہے لیونگ ہال ہے پوجہ روگا ہے ٹھیک ہے سیری ہے ٹوٹل چیزیں آپ کو پلان بتائیں گے پلان کا ڈیٹیل بتائیں گے لمبائی چورائی تو آپ نے جان لیا ہے کیا ہے نہیں ہے ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور یہ جو پلان آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلان میں جیسے یہاں سے یہاں تک یہ جو چورائی حصہ ہے یہ والا جو ہے یہ پچیس فٹ ہے اور یہ والا آپ کا پچاس فٹ ہے اور یہاں سے پلان کی انٹری ہے جو کیمپس بچی ہوئی ان کی زمین تھی اور یہاں سے انٹری ہے یہ انٹری روڑ ہے انٹری روڑ سیری اٹھی ہوئی ہے سیری کے نیچے سے انٹری ہے سیری جو ساتھ گونے گیارے میں بٹھا ہے ساتھ فٹ ہائٹ پر بنی ہوئی سیری ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ آتے ہیں سیری سے نیچے لیونگ ہال میں اندر پہنچتے ہیں تو لیونگ ہال کا سائز یہاں سے جاتا ہے گیارہ فٹ ہے اور تھرو آؤٹ میں جو ہے پورا تھرو آؤٹ کلیر اور کافی اچھا سائز ہے یہ تیس فٹ ساتھ انچ کا کلیر ہے وہی پہ سامنے سے آپ کا ہال میں پوزاروم ہے کیونکہ ڈائریکٹ پوزاروم رہنا زیادہ بیسٹ دیکھتا ہے تو یہاں پوزاروم کا سائز چار فٹ نو انچ ہے اور لیندھ میں تیرہ فٹ چھے انچ ہے اس کے نیر بھائی میں سٹا ہوا بیڈروم ہے جو یہ گیارہ فٹ کا یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کا دوسری طرف جو یہ ہم لوگ یہ چڑھائی دیکھیں گے یہ آپ کی تیرہ فٹ ایک انچ ہے کلیر ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی ویڈیو جتنا جلد ہوگی آپ کی کلیر ہو جائے گی فٹ آگے بڑھتے ہیں تو آگے آتے ہیں کیچن میں کیچن کا جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں کیچن دس گونے سات آٹھ کا ہے اور سامنے میں دو باتھروم ہے یہ بھی باتھروم ہے اور یہ بھی باتھروم ہے باتھروم یہاں سے یہاں تک چار فٹ نو انچ ہے اور یہ سات فٹ آٹھ انچ کا یہاں بھی چار نو یہ اوٹی ایس ہے یہاں پر آپ ایکزاوشٹ لگا دیں کیونکہ پوری پروپٹی پکری گئی ہے کیچن میں بھی یہاں پر اوٹی ایس کا استعمال کیا گیا ہے کلیر ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر بیڈروم میں جو بیڈروم کا سائز ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تیرہ فٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کا اگارہ فٹ سات انچ ہے کلیر ہے اس کے بعد آپ کا جو یہاں پر جو دوسری فیسنگ میں آتے ہیں دوسرا والا یعنی انتیم بیڈروم ہے یہ آپ کا تیرہ فٹ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آپ کا یہ اگارہ فٹ سات انچ ہے کلیر ہے اس کے بعد یہ بیچ کی جگہ بچ ہوئی آپ اسے ڈائننگ میں یوز کر سکتے ہیں بیسین ایریا بنا سک ہیں اور یہ پیسے شرننگ کے لیے یہاں پر ایک دور کا استعمال کریں تو وہ اچھا دیکھے گا کیونکہ یہ پوری سیپریٹ چیزیں اگر کسی گیسٹ کو آپ یہاں لے کے آتے ہیں تو یہاں پر ڈورڈ لاغ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس میں بینیفیٹ کی طرح محسوس ہوگی ٹھیک ہے دوسری چیز اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آؤٹر جتنی وال یعنی آؤٹر یعنی باہر کی جتنی والا وہ دس انچ کی ہے اندر میں جو پارٹیشن ہے وہ پانچ انچ کا ہے ایک چیز ہمیں سا دھیان رکھے گا اور یہاں پر بچا ہوا کیمپس ہے تیرہ فٹ کا زمین اگر ہے تو گھر کو تھوڑا چھوٹا کرنے لیکن کیمپس رکھیں کیونکہ زمین سامنے میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پلان ہے کچھن کا بھی ایریا آپ کا کافی کلیر ہو چکا ہے لیونگ ہال میں یہ کہہ کہ یہاں سے آپ صوفہ لگائیں گے اس فیسنگ سے اس طرح کرتے ہو یہاں آپ کا صوفہ آرام سے لگ جائے گا یہاں پر ٹی وی یونیٹ وال لگا لیں تو یہ کافی اچھا دیکھے گا اور پلان کافی اچھا بس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں پلان جو ہے پلان کا پلیسمنٹ پلیسنگ کافی بہتر ہے کچھن کا جو اگزاوشٹ ہے وہ کچھن کا اگزاوشٹ یہاں رکھا گیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہاں پر ہے اور یہاں سے آرام سے مینیلیشن ہوتا ہوا کچھن یہاں سے نکل جائے اور یہاں سے نکلتا ہوا اگزاوشٹ یہاں سے نکل جائے تو کافی اچھا پلان ہے اسی طرح پلان بنوانے کے لیے ضرور کونٹیکٹ کریں ویڈیو دیکھنے شکریہ تھینکیو دھنیواد